موڑ پہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسی موڑ پہ یہ عرض کروں کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے اب یہاں یہ جملہ ادا کرنا میرے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے ساتھ بھی ان کے وصال کے کئی سو سال بعد یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار پرعنوار کو منتقل فرمایا تھا اب میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں بطور خاص قابل توجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق ان کی خواہش کے مطابق ان کے فرمان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار پرعنوار کو منتقل کیا ان کے جسدِ ادھر کو منتقل کیا اور یہ جو یوسفِ اولیاء تھے حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ علیہ ان کے جسد مبارک کو ان کے تابوت مبارک کو بھی آپ کے فرزندِ ارجمنت جانشینِ حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ جامی صاحب دامت برکاتم القدسیہ انہوں نے اپنے واردِ گرامی علیہ الرحمت کی اس وسیعت کو پورا کرتے ہوئے جو حضور نے آپ کو بھی فرمائی تھی اور آستانِ پاک کے اور لوگ بھی قوام موجود ہیں کہ جن کے سامنے حضور نصیرِ ملت یہ اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری جو قبر ہے میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں بنانی ہے میرے والدِ گرامی علیہ الرحمت کے پہلو میں بنانی ہے لیکن جب آپ کا وصال ہوا یہ ایسا اچانک صدمہ تھا حادثہ فاجعہ تھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے غم کی وجہ سے تک کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے اس وسیعت پر عمل نہ ہو سکا لیکن جب اللہ نے چاہا اور پھر خود انہوں نے چاہا تو اس خانوادہِ مہریا خانوادہِ مہریا اولادِ بابو جی کے تمام افراد کے اتفاق سے اتحاد سے افہام و تفہیم سے اور متفق علیہ فیصلے سے حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تابوت مبارک تابوت بجائے خود ایک چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے تابوت کو نہیں کھولا گیا جسم مبارک کو نہیں کھولا گیا کفن مبارک کو نہیں ہٹایا گیا تابوت اسی طرح بند رہا تاکہ پرتے شرعیہ بھی باقی رہ جائے اور فسیعت پر بھی عمل ہو جائے اپنے والدِ گرامی علیہ الرحمت یعنی غلام مہین الدین جو دین کی معاملت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ علیہ کی مزارِ پر انوار بنی اور پھر آپ حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے برادرِ سغیر حضور قبلہ سید غلام جلال الدین جلال گھیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مزارِ پر انوار بھی بنا تو اس حضرتِ یوسف علیہ السلام کی مزار کو بھی منتقل کیا گیا اگر میں اس کی انتقالِ مزارات پر تلائل دینا شروع کروں تو حضرتِ زہدُ الانبیاء حضرتِ سلطانُ التارکین بابا فریدِ الدین گنجِ شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مزارِ پر انوار کو ان کے محبوب مری حضرتِ نظام الدین نے بھلا یار یہ جملہ چھپ کر کے سننے والا ہے آپ خود انصاف کریں یہ جملہ چھپ کر کے سننے والا ہے حضرتِ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی مزارِ پاک کو منتقل کیا تھا دوسری جگہ اور یہاں خلام نظام الدین وہ نظام الدین اولیاء تھے اور یہ میرے شیخ زادے میرے محبوب زادے میرے تن اور من کا سکون جانشینِ حضور نصیر ملیہ